اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو ما چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو فرینڈ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردستی ریسپی شیئر کروں گی سو آپ لوگوں نے ویڈیو کو واش کرنا ہے اینڈ تک آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو رمضان میں بھی کافی زیادہ ہیل فور رہے گی تو بنا ٹائم ویس کرتے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف میں نے کڑائی کو آگ پہ رکھ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے دو ٹیبا سپون آئل کی ڈال دی ہیں آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہے ہلکا سا بلگو گرم ہے اور اس کے اندر میں نے ایک چھٹکی ایجوائن کی ڈال دی ہے ایجوائن کو جلانا نہیں ہے بس ایک دو مرتبہ ہلکا سا اس سے مکس کرنے کے بعد آئل کے اندر اس کے اندر میں ایک کا پانی ڈال دوں گی بہت زبردستی یہ ریسپی ہے آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور اس کے اندر میں نے آدھا چمچ نمک ڈال دیا ہے اب اس پانی کو بوائل ہونے دیں گی پانی تقریبا بوائل ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ دعا نہیں کر رہا ہے تو یہ آدھا کف سوچی ہے سوچی موٹے والی نہیں لینی تھوڑا سی بریق لینی اگر موٹے والی ہے تو اسے ہلکا سا آپ لوگوں نے پیس لینا ہے جب سوچی پانی کے اندر ڈال رہی ہوں تو لوگوں نے آگ کو بلکل ہلکا کر دینا ہے بلکل لوگ کر دینا ہے تو سوچی میں نے ایک دفعہ ساری نہیں ڈالی ایک دو مرتبہ تھوڑ تھوڑی کر کے ڈالی ہے پانی کے اندر اب سوچی کو اس ٹائم تک پانی کے اندر پکانا ہے جب تک یہ سوچی خود کڑائی کو چھوڑنا نہ شروع کر دے چار سے پانچ منٹ کے بعد سوچی بلکل جیسے آٹا نہیں ہوتا گندہ ہوا اس طرح کی ہو جائے گی تو اسے ہم لوگ پکانا بند کر دیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے ہی میں چمچ ہلا رہی ہوں تو یہ ساتھ ایک ساتھ جو ہے آگے بیچے ہو رہی ہے سوچی تو یہ ہماری رسپی کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے تو اب اسے ہم لوگ نیچے اتار لیں گے اور اسے چار سے پانچ منٹ تھنڈا ہونے دیں گے سوچی کو میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا تھا اور یہ تھنڈی ہو چکی ہے تو اب اسے میں بڑے سے ایک برطن میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی مزیدار سی یہ رسپی ہے آپ لوگ جو ہے ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو یہ دیکھیں اب جو ہے ساری سوچی کو میں نے ایک بڑے سے برطن میں ڈال دیا اور یہ بوائل کیا ہوا آلو ہے آلو کو پہلے میں نے چھلکو تار کے بوائل کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے سے قدو کش کر لی ہے تو یہ میں کب میں اس لیے میں نے ڈالا ہوئے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے ساری چیزوں کی سمجھ آجئے کیونکہ میں نے آدھا کپ سوچی لی تھی اور یہ ایک کپ آلو ہے آدھا کپ جو ہے میں نے زیادہ لی ہے تو آپ باقی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے دو میں نے ہری مرچے لیے ہیں کار لیے ہیں ایک ادھا جو ہے میں نے درمیانہ سے پیاز لیے اسے بھی کار لیے ہیں یہ ایک ٹیب سپون ہرہ دنیا ہے تین ٹیب سپون کورن فلاہا ڈیڑھ چمچ جو ہے دھڑا مرچ آدھا چمچ نمک اور آدھا ہی چمچ جو ہے میں سابت جو دنیا ہوتا ہے اسے اچھی طرح آتھوں میں مسل کے ڈال رہی ہوں نمک جو ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا دیان سے ڈالنا ہے کیونکہ نمک ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا سوچی میں جو ہے ڈالا تھا ان ساری چیزوں کو میں ان میں مکس کر دوں گی اب جو ہے ان ساری چیزوں کو میں آتھوں کی مدد سے صحیح اچھے سے مکس کروں گی ساری چیزوں کو جو ہے میں نے صحیح اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں انہیں شیپ دوں گی آپ لوگ جو ہے کسی بھی شیپ میں اسے انہیں بنا سکتے ہیں لیکن میں چھوٹی چھوٹی جو ہے رول شیپ میں انہیں بناوں گی بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے دوستو آپ لوگ جو ہے ایک مرتبہ ضرور ہے اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے یہ دیکھو بالکل جو ہے آسان ہے اس طرح سے رول چھوٹے چھوٹے بنا لیں آپ لوگ جو ہے اپنے سائز جس طرح کہ آپ لوگ بنانا چاہیں کسی بھی شیپ میں یا اگر ان کو تھوڑا بڑا بنانا چاہیں تو تھوڑا بڑا بنا سکتے ہیں لیکن میں نے انہیں کچھ ہی بناوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اسی طرح سے جو ہے میں سارے بنا کے رکھ لوں گی کچھ کو جو ہے میں فریز کروں گی اور کچھ کو جو ہے میں آپ لوگوں کو فرائی کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں سارے جو ہے میں نے رول شیپ میں بنا لی ہیں اب جو ہے میں آپ لوگوں کو ابھی فرائی کر کے بھی دکھاتے ہوں یہ بغیر جو ہے بریڈ کرم کے بھی بہتی کرسپی بنیں گے اب جو ہے میں کچھ آپ لوگوں کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں میں نے کڑائی میں آئل ڈال دی ہے تو اب جو ہے بہت زیادہ آئل کو گرم نہیں کرنا بس درمیانہ سا گرم کرنا نہیں تو یہ باہر سے جو ہے پک جائیں گے اندر سے کچھ رہ جائیں گے تو اب آئل جو ہے کافی ہاتھ تک گرم ہو چکے تو اب میں ایک کے کر کے اس میں ڈال دوں گی جتنے اس آئل کے اندر آتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی جو ہے کم چیزوں سے آپ لوگ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں جو گار میں موجود چیزی ہوتے ہیں ساری جو چیزیں ہیں جو گار میں موجود ہیں انہی سے آپ لوگ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اب بھی جو ہے میں ان کی سائیڈ چینڈ کر رہی ہوں درمیانی سے آگ پہ جو ہے انہیں آپ لوگ انہیں بنا فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا گولڈن جب ان میں کل را جائے تو انہیں میں نکال لوں گی آپ لوگ جو ہے انہیں رمضان میں جو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ اب بھی سے آپ لوگ بنا لیں اور رمضان کے لیے انہیں فریز کر کے رکھ لیں اب بھی جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے جیسے یہ فرائی ہو جائیں گے تو میں انہیں نکال لوں گی یہ دیکھیں فرائی ہو چکے ہیں گولڈن سکلر آ چکے ہیں تو اب میں انہیں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی بغیر جو بریڈ کرمز کے بھی بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں ابھی جو ہے میں سارو کو نکال لوں گی ایک پلیٹ میں یہ دیکھیں آج کی جو ہماری ریسپی ماشل سے بن کے تیار ہو چکی ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اندر سے بہت ہی مزید کہ یہ بنے تھے آپ لوگ بھی ایک مرد پہ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ